بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ ہے سبزی منڈی اسلام آباد میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بائی لیقتل حجازی آپ کو معلومات دیں گے پیاس کے بارے میں اور آلو کے بارے میں یہ جو سپید توڑا نظر آرہے آپ کو انیس بیس کلو بائیس سو روپے کا آج فروخت ہوا سبزی منڈی اسلام آباد میں بائیس سو روپے تک یہ سپید والا پیاز ہے اس کو پیلا پیاز بولتے ہیں وزن انیس بیس لالوالی یہ جو توڑے آپ کو نظر آرہے اس کا بھی وزن ایسا ہی ہے اور یہ بائیس سو روپے سے لے کر چوبیس سو روپے تک فروخت ہوا بائیس سو روپے سے لے کر چوبیس سو روپے تک تقریبا انیس بیس کلو وزن کے ساتھ یہ والا پیاز آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی جالیا تقریبا بائیس سے لے کر چوبیس سو یہ جو پیاز آپ کو نظر آرہے ایک سو بیس کلو وزن کے ساتھ یہ طولہ سے کمزور پیاز تھے تقریباً نوہزار سے لے کر دس ہزار روپے تک فروخت ہوئے یہ جو پیاز آپ کو نظر آرہے ایک سو بیس پچیس کلو وزن کے ساتھ آج سترہ ہزار روپے تک فروخت ہوئے سبزیمنڈ اسلام آباد میں تقریباً سترہ ہزار روپے تک آگے جو پیاز ہے لالوالا یہ تقریباً تیرہ دار روپے تک آج فروخت ہوئے سبزمنڈی اسلام آباد میں ایک سو بیس کلو وزن کے ساتھ تیرہ دار روپے تک فروخت ہوئے یہ طولہ سا کمزور ہے لیکن یہ فروخت ہوئے تقریباً یہ بھی بارہ دار سے لے کر پندرہ دار روپے تک یہ والی بوری فروخت ہوئی بارہ سے لے کر پندرہ دار روپے تک مختلف پیاز مختلف علاقوں کے مختلف ریٹ کے ساتھ آتے ہیں تو یہ تقریباً آج اورال تقریباً تیرہ دار چودہ دار پندرہ سولہ اور سترہ دار روپے تک فروخت ہوئے پیاز سبزمنڈی اسلام آباد میں یہ جو چاند کے بورے نظر آ رہے ہیں کالے والے یہ آج تقریباً چارہ دار اور پین تیسو روپے تک یہ والی پھروخت ہوئے چوٹے توڑے تقریباً پین تیسو سے لے کر چارہ دار روپے تک اور یہ ہے چاند چوٹے ٹماتر یہ والی پیاز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اچھے خاصے ریٹ پر بکے ہیں کافی مہنگی تقریباً تیرہ دار چودہ دار روپے تک یہ فروخت ہو آج سبزمنڈی اسلام آباد میں اس کا بھی وزن تقریباً ایک سو پندرہ بیس کلو وزن کے ساتھ یہ فروخت ہو رہے ہیں یہ جالیہ بھی آج تقریباً فروخت ہوئے یہ اسی کلو جالی ہے اور یہ تقریباً آٹھ ہزار کے لگ بگ فروخت ہوئی اور جتنا زیادہ وزن ہوگا ویسے اس جالی میں تقریباً پچاس کلو کے لگ بگ وزن ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بے کہ سفید والی تو آپ کو فروخت بتایا تقریباً بائیس سو روپے تک پیلے والا پیاز آج فروخت ہوا یہ والا تھوڑا جو آپ کو نظر آ رہا ہے بائیس سو روپے تک اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لے کر چلیں گے آگے اور ویسے منڈی دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے سوات کا پیاز بہترین پیاز تقریباً دس ہزار سے لے کر دس ہزار دو سو اور تین سو روپے تک فروخت ہوا دس ہزار سے لے کر دس ہزار تین سو یہ جو بورے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ ہے اصل میں بادام کے بورے جو انڈیا سے بانستان جاتا ہے پھر ان بوروں میں آگے وہ پیاز ڈالتے ہیں یہ والی تقریباً اسی کلو وزن کے ساتھ ساڑھے آٹھ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار چھے سو ست سو روپے تک فروخت اس پر لکھا ہوتے ہیں میڈن انڈیا لیکن اصل میں یہ خالی توڑا انڈیا کا ہے اور پیاز ڈش میں قابل کے ہے تقریباً اسی کلو وزن ہے اس میں اور ساڑھے آٹھ ہزار سے لے کر اٹھ ہزار چھے سو روپے کے لگ بگ فروخت ہوئے ساتھ ساتھ بتاتے چلے کہ بند بورے جو قابل کے وہ بارہ ہزار سے لے کر جس پر اوپر بورے کی وہ لگی ہوتی ہے وہ تقریباً بارہ ہزار ساڑھے بارہ ہزار سے لے کر چودہ ہزار روپے تک فروخت ہوئے پندرہ دار روپے تک مختلف ریٹ ہے یہ جو جالی آپ کو نظرے لے بائیس سو سے لے کر تیس سو روپے تک یہ والی جالی آج فروخت ہوئے سبزیونڈ اسلام آباد میں یہ کچھ ریٹ تھا جو ہم نے آپ سے بتائی اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے نارمل پیاز نوہ دار چھے سو روپے تک ساڑھے نوہ سے لے کر نوہ دار چھے سو ستھ سو روپے تک ایک سو بیس کلو وزن کے ساتھ فروخت ہوئے لال چھوٹا پیاز دو ہزار روپے تک فروخت ہوا اور پنیری پیاز کابل کا جو آتا ہے ڈیڑھ من وزن کے ساتھ کافی موٹا موٹا پیاز سلاد کیلئے سپیشل اٹھ ہزار پنسو روپے تک فروخت ہوا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں پنیری پیاز خاصے موٹے موٹے دانے ہوتے ہیں اور کلو میں ایک دو تین دانے نکلتے ہیں تو یہ آج فروخت ہوا تقریباً ساڑھ آٹھ ہزار روپے تک سبزیمنڈی اسلام آباد میں ساڑھ آٹھ ہزار روپے تک چند ریٹ جو آپ کو ہم نے بتائے تو انشاءاللہ یہ ہم نے کنفرم کر کے آپ کو بتایا اورال تیرہ دار چودہ پندرہ سولہ سترہ تک آج فروخت ہوا سبزیمنڈی اسلام آباد میں پیاز توڑے پروخت ہوئے بائیس سو تئیس سو کے وزن کے ساتھ چوبیس سو پچیس سو روپے تک سوات کے پیاز دس ہزار ساڑھے دس ہزار تک روخت ہوئے بلوچستان کے نارمل گیلے پیاز ایک سو بیس کلو وزن کے ساتھ نو ہزار چھے سو روپے میں سی بکی ہے یہ والی کیسے بکی ہے اور بورے وغیرہ کیسے بکی ہے تو معلومات لیتے ہیں آگے بڑھ کر کوئی اچھا یہ بھائی کڑے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں مجھے کیمرے میں نہ لاؤ میں آپ کو ریڈ بتاتا ہوں تو ان سے ریڈ پوچھتے ہیں کہ کیا حالت ہے اور کیا ریڈ بک رہے ہیں السلام علیکم بھائی یہ ذرا ہمیں ریڈ بتائیں کہ اردگر جو آلو پڑے ہیں کیا ریڈ میں بک رہے ہیں جی بھائی والیکم سلام یہ آلو پڑا ہے یہ تقریباً پچونجہ سے ساٹھ کلو وزن ہے اور یہ چوبیس سو کا بکا ہے اور اس کے پاس یہ پڑا ہوا ہے یہ ساتھ والا یہ تقریباً یہ بھی اس طرح پچونجہ ساٹھ کلو وزن ہے یہ چھپیس سو کا بکا ہے کیا وجہ ہے ریڈ میں فرق ہے یہ اچھا ہے بس یہ ہے کہ اس میں آلو تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے تھوڑا درمیانہ ہوتا ہے کوئی داخل سکھا آلو ایکسٹیش اور یہ جی اس کا آٹھ نو دڑی وزن ہے اور یہ بھی سکھا وزن ہے اور آلو بھی اس کا سکھ ہے یہ تیس سو کا بکا ہے اس بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کس طرح لو بکا ہے بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی کیا ریڈ بھی کہیے سپید والا سپید والے درمیانہ ہوتا ہے بھائی جانے تقریباً بھی کہے ساڑھے اٹھار 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 اصو کم سے کم وزن اس کے بھائی جانے تقریباً ساٹھ کے جی ہے پچونجہ ساٹھ کے جی یہ والا بھی بھی کہے بھائی جانے اس میں اچھا لو جو بھی کہے پچی سو چھبی سو تک گئے آج چھا لو اس کا بھی پچاس ایک بیٹ ہوتا ہے پچاس اکوینگا ایکسٹرس آلو ہے ابھی اس میں آ رہے ہیں جب یہ والے پول موٹے آلو ہے اس کا وزن تقریباً سنتالی سڑتالیس کے جی ہے بکہ ساڑھے بائیس سو رپے کا بڑے بورے نہیں آرے بڑے بورے ہو گلگت والے آرے ہیں ایک سو تیس ایک سو پچس کیلو کے وزن ہے گاڑی میں ابھی پڑے ابھی اس کا بیپاری بول ہے کہ پنجاب کے سیٹ پہ تقریباً ساڑھے دس گیارہ آزار رپے کے بک رہے ہیں تو یہ طرح یہاں کتنے کا بک رہے ہیں یہاں اکل بھی کہتا ہے لالہ جی اس میں تولہ سا کمزور وزن تھا وہ تقریباً بک رہے ہیں ساڑھے چھ سات آزار رپے تک گئے ہیں گلگت والے آج ہم نے آلو بیچے سات آزار رپے کا گلگت والے آلو ہے جی اس بورے میں آرے ہیں اس کا تقریباً ایک سو بیس کلو پکا ویٹ ہے ساڑھے سات آزار رپے کے جی شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کو برپور معلومات دی سارے آلو کے بارے میں خاص طور پر بہت لوگ گلگت کے آلو کا پوچھ رہے ہیں تو یہ گاڑی تیار کڑی ہے اور یہاں شاید بے پاریوں کو نقصان ہو رہے ہیں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے پنجاب کی کسی اور سائٹ لے کر جانے یہاں سستہ بک رہے ہیں تو یہ کچھ معلومات تھی آلو منڈی کے بارے میں اور باقی ہم پیاس کی منڈی میں معلومات دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ